اللہ تعالیٰ 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 حضرت جبرائی علیہ السلام سے سوال کیا گیا حضرت علیہ السلام سے سوال کیا کہ جبرائیل ہماری بلکتہ کتنی ہے جبرائیل ہماری بلکتہ کتنی ہے جبرائیل ایمیر بلکتہ ہے یار سبحان اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہر ایک چیز ہے ایک ایسا واقعہ ہے جس سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے میری کتنی ہے تو میرے آقا عمر بلکتہ سکتا ہے جبرائیل ہماری بلکتہ ہے جبرائیل ہماری بلکتہ ہے جب کائنات میں کچھ نہ کھا تھا یہ کائنات نہ بنی تو میں عرش کے اوپر ایک ستارے پر چمکتے ہوئے دیکھتا تھا اور میں عرش کی بلندی پر ایک ستارے پر چمکتے ہوئے دیکھتا تھا وہ ستارہ سکتر ہزار سال کے بعد ایک بلکتہ چمکتا تھا اور میں نے اس ستارے کو ستتر ہزار بلکتہ دیکھا رہا تھا اور یہ آقا عمر بلکتہ ہے جبرائیل ہماری بلکتہ ہے اور کچھ نہ ہوئے میرا دور تھا یہ میرے آقا کی تفلیق ہے اب یہ بات بہت سلو پیدا کرتے ہیں عمر بلکتہ ہماری بلکتہ ہے لیکن اس میں ایک اور بلکتہ ہماری بلکتہ ہے بلکتہ ہماری بلکتہ ہماری بلکتہ ہے اب تھوڑا سا آپ میرے ساتھ نہ توجہوں ہوتے ہیں کسی مجید بلکتہ ہوتے ہیں ستر ہزار سال یہ ہے کہ جب روزِ مرشب کے دن یہ نظام ختم ہو جائے گا عمر بلکتہ ہے کہ نیا نظام شروع ہوگا جب اللہ رب العزت چاند اور زورت تو اپنی حسنِ حضرت میں نگیٹ لے گا یہ نظام تو ختم ہو جائے گا پھر ایک نیا دور شروع ہوگا اور پھر یہ قرآن کی نصر ثابت ہے اس دل کا وہ جو اس وقت کو نظام شروع ہوگا اس کا ایک دل آج کے پچاس آر شاہر کے بھاپر ہوگا تو پھر پھر تب جب میرے آقا اس نور کو جنرائی نے دیکھا کبھی کائنات کے نظام تھا بولو ہر دھار وہ نہیں تھا نہ تھا بس وقت کائنات کارس کا عضب کا مصطفیٰ تھا اور آج کی کس پہ تھا نہ زمین تھی نہ شجر و حجر تھے نہ پہاڑ تھے اس کی کتابہ سپانی کارکا پھر آج سکتا اس پہ میرے آقا کے نور کا سکتا جنرائی تو دیکھ دیو میں جیسے میں نے کہا دیکھ دیو میں پچاس ہزار سال آج کی پچاس ہزار سال کی برادر ہو جانرائی تو پھر ایک سال کا حساب لگاؤ میری اطلبی لگا سکتا پھر ایک ہزار سال کا لگاؤ ستر ہزار سال کا لگاؤ ستر ہزار مطلبہ کا لگاؤ میرا ذہنگی لگا تو یہ میری مصطفیٰ کے نور کی پشلیق ہے اور یہ بھی وہ واقعہ ہے یہ بھی وہ باردر کے جب سے تائیل دیکھ رہی ہیں یہ تائیل آقا کیا ہے میرے رب نے مصطفیٰ کے نور کو کچھ پشلیق کیا ہے یہ میری مصطفیٰ کی نور کیا ہے اب اسی بات سے لے کر آگے سکتا ہوں بہور سباز پہائے اور اس پہ ہمیشہ امیر کا اجھاہ بھی کرتے ہیں حضرت حافظ حمد و رضا جو کہ مہم بہاری کتابہ اصلاح ہیں آپ حضرت جابر عزیز آتانہ میں سے لائے کریں یہ میں اپنے زمین کانا کا لیا کہ یہ آبیش کی کنا پر مرضید ہے آپ رواہیت کرتے ہیں کہ حضرت جابر عزیز آتانہ میں سے ایک مہمی پا میرے آنکا حضرت سربلے کائنات اپنے مدتا پوچھا یار یارسولan allah یارسولan allah اللہ رب العظم کی سب سے پہری مخبود کیا ہے اللہ رب العظم کی سب سے پہری مخبود کیا ہے اللہ رب العظم کی سب سے پہری مخبود کی ذات پوچھا چاہنے کے پاس نہیں سن یارسول السلام فرمالے لئے کہ جابر اللہ رب العصد کی سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے اللہ رب العصد کی سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا بچھے ہر قسم کا خیمت اور جب میرا نور کو تخلیق کیا تو اس کو بارہ ہزار سال تک مقامِ کن میں اپنے پاس کرتا بس جابر عرص کرسی میرا نور سے ہے مقارن فرشتے میرا نور سے ہیں شہدان صالحید میرا نور سے ہیں انبیاء ورسولوں کی طلوعیں میرا نور سے ہیں جنب و جنب کی تمام نعمتیں میرا نور سے ہیں پھر آدم علیہ السلام کو خمیل سے پیدا کیا اور آپ کی بیشانی میرا نور کو رکھ گیا لیکن یہ نور آدم سے چلا شیز علیہ السلام پر دیا اور چلتے چلتے اس نور کو حضرت عبدالدہ عبدالمدرب کی پشت میں رکھا ہاں سے میری والدہ عبدالبی بیانا مقارن صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمِ تعالی اور پھر مجھے اللہ و حبت شیز علیہ السلام یاسوس اللہ مردلی یا عزیز صلی اللہ یا عزیز جنای ریشا اور پھر مجھے سیدن انبیاء نورِ خدا سیدن مصرین حاکدن نبیجین یہاں کتر ظالمین ہم آکر دے گا بس سب سے پہلے تمہارے بنی کا نور تخلیق ہوا پھر اس کے سب کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی کہ یہ تو نور کی تخلیق تھی اور پھر جب میرے آقا کو اس دنیا میں میرے آقا تشلیق لائی کربان جاؤں ان آنکھوں پر جنہوں نے مجھے رہا دے بہان جاؤں ان کانہ پر جنہوں نے وہ آواز سنی وہ چہرہ کیا چہرہ ہوگا میرے آقا کیا شان ہوگی اس جرے وہ چہرہ تردور ہے یا یہ چھے گوشن تھا اور چہرہ جس پر تجھد بیاد ہے لپانیا کمزول تھا کیا شان ہوگی اس جرے کیا کیا شان ہوگی اس جرے کیا اور کیا شان ہوگی میرے آقا کہنا ہوگی آپ کو چشم مبارک میرے پاس ایک بال نہیں کہ میں وہ شان بیانوں سے ہوگی کیا پھوک آگی میں میرے کالی صرف دیاک مستانی مدے چبت دیدارت ملائی کالی صرف دیاک مستانی مدے چبت دیدارت ملائی کالی صرف دیاک ملائی جس پر تیدارت ملائی یہ شاہ نے مصطفہ ہے یہ چمال ہے مصطفہ ہے یہ نور ہے مصطفہ ہے وہ تو نہیں مانتا ہوں نہیں مانتا ہوں میں بڑا دوسری مانتا ہوں میں عالمی ادرسلیر یہ میرے لئے دعا ہے کوئی ایسا دوسری بھی نہیں ہے سب پڑھو سب پڑھو مطے پڑھو مولتا ہوں عائیت خیم اسیلی رسولاء مولتا خیم سانے قاسم دعیر سفل موسیقی 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 حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو لیا ہو چل پڑے اشارہ کیا چاند کے دو اپڑے کام بفتوں کا زیادہ بھی کامنا کیا چاند کے دو اپڑے ہو گئے پھر بھی نہ مانیں حضیل نے سوال نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو نہیں مانتا ہوں لیکن اس بقت مانوں گا کہ جب آپ مجھے یہ بڑا دیں کہ میرے دکھ کیا کہنے لگا صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محضور فرمانے لگے کہ تیرے دن میں بھوڑی ہے کہ ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹاپا سے محضور ہے آتوا سے محضور ہے زبان سے بچین آپ کو زندی احسان سے رہے ہیں جب میرے آتا نے یہ بات کی کرم ہو گیا قدموں میں گر پڑا کرنا ہے ہاتھ پڑا آپ پر لی مالے اور غلام دا نرائے سبیر اللہ علیہ وسلم نرائے رسائے اللہ علیہ وسلم شاڑِ حتمتِ مصطفیٰ زندہ پا آسکان آلیا بہنہ شریف زندہ پا آگرہ پیر عمر بادشاہ زندہ پا وہ قدمہ ہاتھ پڑھ لیا بات ختم ہوئی ہاں وہ جب گیا گر پڑا جب واپس کیا مجھ بھوڑیا کیا مجھ بھوڑیا وہ واپس جاتا ہے درمازہ کھٹایا آگے سے وہی لڑکی جو بے نصف پاہ تھی جو معذور تھی نہ بھول سکتے نہ دیکھ سکتی حسوس تھی وہی آئی تھی اور جب اس نے باب تا دیکھا تو اس کی زبان تا دیکھتا ہے جاری ہو گیا بے موسیقی